ہم اور آپ آج سننی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سننی اشتماع میں اغدل البشر بعد الانبیاء دل تحقیق سیدنا ابو بقصدیق رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ اسلاموں کی کچھ عزمتوں کو سننے اور سنانے کیلئے حاضر آئے ہیں بہت کچھ آپ نے سنا پر زندگی رہی تو انشاءاللہ فضائلِ صدیق یقبل فضائلِ صحابہ اور فضائلِ اہددائیت سنتے ہی رہیں گے انشاءاللہ ہولا زندگی قرآن مقدس کی ایک آیت میں بہت ساری آیتیں نماطنِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتی ہوئے نظر آتی ہیں لیکن آج حسبِ وعدہ اور حسبِ اعلان میں اس اول خطبے کی طرف آپ کی توجہ کو مبضوع کراؤں گا جو پہلا خطبے خلافت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی نے پیش فرمایا منصبِ خلافت پر فائز ہونے کے بعد یہ پورا پروسیجر ہے کس طریقے سے آپ کو خلیفہ مانا گیا کس نے پہلے بہت کی اور کس طریقے سے سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی نے زندگاری سنبھالی اور صحابہ نے کس بریات پر سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی نے پر اتفاق بھی کیا اور انہیں فرطیت بھی دی یہ ایک پورا تفصیلی موضوع ہے پھر کبھی انشاء اللہ ورزیم اس پر آپ سمات فرمائیں گے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ صدیقِ اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عن رسولِ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ تربیت یافتہ تھے اور رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بارِ نموت اپنے کاندے پر اٹھا کر عمت کی جس انداز سے رہنمائی فرمائی تھی اور لوگوں کے سنوں میں شمع اسلام کو روشن فرمایا تھا اس کے سارے معاملات سے صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طریقے سے واقف تھے اور صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جانتی تھے کہ اگر مجھے کشتی اسلام کو دور تک لے کر کے جانا ہے کہ انہی خطوط پر کام کرنا ہوگا جو خطوط رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے تھے آخرِ کریم صلی اللہ تعالی عنہ وسلم کس طریقے سے امت کی رہنمائی فرماتے پھر خود اپنی زندگی کیسے گزارتے وہ ساری چیزیں صدیقِ اکبر علی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں کے سامنے تھی خلوط بھی سامنے تھی جلوط بھی سامنے تھی اور صبح بھی سامنے تھی اور شام بھی سامنے تھی مرزد کا مسئلہ بھی پیش نظر تھا اور بازار کے بھنڈی کے اکبر تجارت کرتے ہوئے زندگی بھی صدیقِ اکبر کی نگاہوں کے سامنے تھی تو جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے جو پہلا خطبہ دیا میں سمجھتا ہوں اتنا عظیم وہ خطبہ ہے کہ اس خطبے کی روشنی میں قیامت تک آنے والا ہر قائد ہر رہنمہ اگر اس خطبے کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے تو انشاء اللہ العظیم اسلام بڑھتا رہے گا پھیلتا رہے گا اور لوگوں کے سنوں میں اسلام کی عظمتیں بیٹھتی رہیں گے آپ اندازہ لگائیے سجدنا صدیقِ اکبر علی اللہ تعالی آمد جب خطبہِ خلافت دینے کیلئے نمبر پر جلدہ پر ہوئے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بجاب آئے اور اس کے دار رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جو فرمایا اسے سماعت فرمائیں صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی آمد نے فرمایا اما بعد یعنی اللہ کی تعریف رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جلدہ سماع کے بعد آپ فرماتے اَن مَعْبَاد اَيُّهَ النَّاس فَإِنِّي قَدْ وُلُّوِتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَعَيْنُنِي وَإِنْ أَسَاتُ فَقَوِّنُنِي اللہ اکبر ایک قائد کے لیے کتنی بڑی زندگاری ہوتی ہے اور قائد اپنی قوم سے کس طریقے سے پیش آتا ہے اور پیش آنا چاہیے اس کے حوالے سے دیکھیں ابتداء جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں اتنا تو آپ نے کہا لیکن اس کے بعد کا جملہ آپ دیکھیں حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں گویا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنایی کی آجزی اور ان کے سارے سے اور اسی لئے صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے کہ جو شخص خود کو بہتر سمجھے اس سے زیادہ کم تر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہاں سیچویشن یہ ہو کہ آدمی پوری دنیا کے اندر تو عید نکان لیتا ہے خود کے اندر عید تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور اسی لئے میرا یہ تاریخی جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں زندگی پر یاد رکھیے گا کسی نے پوچھا تھا کہ اچھا انسان بننے کے لئے کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے تو میں نے کہا تھا اچھا انسان بننا ہے تو لوگوں میں خودیاں تلاش کرو اور خود میں خامیاں تلاش کرو ہم جب کسی میں خودی تلاش کریں گے تو ان خودی کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہوگا اور جب خامیاں کو تلاش کریں گے تو ہماری نگاہیں عید تلاش کرتے 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 ہم خود عیددار بن جائیں گے تو قربان جائیے صدیق عبد عبداللہ تعالیٰنہ کے اس جنلے پر وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ حالانکہ میں تم میں بہتر نہیں ہوں یہ قوم کہہ رہا ہے جس کو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح امامت پر کھڑا کیا اور مسلح امامت پر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو مختبیوں کے اندر سب سے بہتر ہو اور کھڑا کرنے والی ذات مدینہ کے تاجدار کی حضور کے نزدیک صدیق عبد بہتر ہی لیکن صدیق عبد خود کو کتنا کنٹر محسوس کر رہی یہاں سے ایک ذہن ملا کہ جو بھی قیادت کا بوجھ اپنے کاندھے پر لو یا کسی اعتبار سے اپنے آپ کو مشہور و محروف اسکولر کی حیثیہ سے اپنی شناح بھی بنوالو تبدیل اس کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے میں ہر علم والے پر کوئی بڑا علم والا موجود ہے کبھی اپنے آپ کو کمپی تصور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر تصور کرنا چاہیے تاکہ بہتر بننے کا جذبہ پیدا ہو سکیے صدیق عبد رضی اللہ و مولا قبار اللہ تعالی محمود پہلا جنہ فرما مجھے یہاں پر حضرت سفیان صور رحمت رضی اللہ تعالی کا واقعہ یاد آتا ہے حج کے لئے تشریف لگئے اور جب حج مکمل ہو گیا تو کسی نے کہا کہ اذرک امید ہے کہ آپ کے صدقے میں اللہ ہم سب کے حج کو بھی قبول فرما لے تو جواب بھی کیا فرماتے میں تو ڈر رہا ہوں کہیں میری وجہ سے سب کے حج برباد نہ ہو جائیں عظیم محبی سے حضرت سفیان لیکن فکر دیکھیں اور سوچ دیکھیں تو ہمیشہ یہ بات دیو دبا کے اندر رہنی چاہیے ہم کچھ بھی نہیں اسی لئے کسی پاپی کو دیکھو کسی گنہگار کو دیکھو تو اسے حقیر نہ سمجھو وہ جو گناہ کا لہا ہے اس گناہ کو تو برا جا ہے اس کو حقیر نہ سمجھو ہو سکتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور یہ بہتر انسان بن جائے اور کبھی اپنے عمل کو اور خود کو بہتر نہ سمجھو ہو سکتا ہے کہ شیطان ورغلا دے اور یہ نیکی ہماری زندگی کی آخری نیکی ہو اور ہمارے قدم پھسن جائیں تو شدیق اکبر عدی اللہ تعالی نے خطاب کے اندر پہلے جو اللہ فرمایا کہ میں تم پر امیر بنا دیا گیا ہوں اور میں بہتر نہیں دوسری بات جو آپ نے فرمائی اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا یہاں سے یہ بات سمجھ نے آئی کہ بھلائی کے کام میں تو کسی کو کورپریٹ کیا جانا چاہیے صدیق اکبر رضی اللہ المولہ تبارک و تعالی آنو فرماتے ہیں اگر کوئی اچھا کام کروں نیک کام کروں تو تم میری مدد کرنا اور اگر برا کروں تو مجھے درست راہ پتا دینا یہاں یہ بات سبج میں آئی کہ کوئی بھی لیڈر کوئی بھی قائد اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی ٹوکڑے والا کون آگیا کیا یہ مجھ سے زیادہ پہتر ہے یہ تصور نہیں ہونا چاہیے صدیق اکبر نے بتا دیا غلطی انسان سے ہو سکتی ہے اگر میرا کام تم کوئی درست نہ دیکھو تو مجھے بتا دینا تاکہ میں اس کام کو درست کر لیا کروں کیا آج کے دور میں کوئی ایسا قائد ملے گا اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ ٹوکے تو جیل میں آپ کو ڈال دیا گیا ہے لیکن قربان جائیے یہ اسلام جو پھیلا ہے اور ہم تک جو پہنچا ان اصلاف کی قربانیوں کی بنیاب پر تو ان کا کردار کیا تھا ان کی منٹلیٹی کیا تھی ان کی فکر کیا تھی اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے فرماتے ہیں میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا اور اگر برا کروں تو مجھے دروست راہ بتا دینا اور یہ تاریخ گواہ ہے فاروق آزم کے دور خلافت کے اندر جب مہر کی رقم کا مسئلہ آیا اور فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے مہر مقرر فرمانے کا ارادہ فرمائے کہ اتنی ہی مہر ہونی چاہیے تو ایک خاتون نے باقاعدہ فاروق آزم سے کہا قرآن میں تو ایسا نہیں اور قرآن کی آیت پڑھ کر ان کو سنا دی فاروق آزم نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور فرمانے لگے عمر خطا پر تھا ایک عورت نے عمر کی اصلاح فرما دی یہ سوچ تھی یہ فکر تھی اسی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے سچائی ایک امانت ہے سچائی اللہ اکبر مومن سب کچھ ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا اب یہاں پر میں قرآن شریف کی دو آیتیں آپ کی نگاہوں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں آدمی جھوٹ کہاں بولتا ہے دو چیزوں میں بولتا مال کے سلسلے میں اولاد کے سلسلے میں صبح سے لے کر رات تک کاروباری انسان مال کے سلسلے میں جھوٹ بولتا وہ نظر آتا ہے تو قرآن نے کہاں قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے جس مال کے لئے تم جھوٹ بول رہے ہو یہ مال قیامت میں تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا جس بیٹے کی خاطر بیٹیوں کے حق مار رہے ہو وہ بیٹے قیامت میں نفع نہیں پہنچائیں گے تو آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا قیامت میں کیا چیز نفع پہنچائے گی تو قرآن کہتا قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا اور واضح لفظوں میں قرآن نے کہہ دیا جھوٹوں کے ساتھ نہ رہنا اگر تمہیں بیٹھ نہ ہی ہے کسی کے ساتھ تو قرآن کہتا یا ایوہ الَّذین آمن اتقوا اللہ وَكُونُوا معص وَدِقِين سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچائی ایک امانت ہے یہ ایسی امانت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بصدق صدق کو لازم پکڑو سچائی کو لازم پکڑو ان الصدق بررن کہ بے شخص سچائی نیکی ہے اور کیسی نیکی ہے یہ کتنی طاقتور نیکی ہے تو حضور صلی اللہ وآلہ وآلہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدق بررن ان البر یادی الالجنہ کہ یہ ایسی نیکی ہے کہ جنت تک لے کر جاتی ہے سچائی ایسی نیکی ہے کہ انسان کو جنت تک لے کر جاتی ہے اسی لئے قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھیں گے تو سارے انبیاء کی شان کے اندر یہ لفظ باقاعدہ آیا صدق النبی نبی سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے اور سم سے زیادہ بات اگر کسی کی سچی ہے تو اللہ عز و جل کی ہے جیسا کہ قرآن میں رب نے فرمایا وَمَنْ أَزْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَكِ تو سچائی بہت بڑی دولت ہے سچائی بہت بڑی طاقت ہے اور سچائی ایک امانت ہے پہلا درس صدق اکبر رضی اللہ تعالی نے لوگوں کو جو دیا وہ سچائی کا دیا اور یاد رکھیں اولیاء کرام علیہ مردوان کی نظر انہی دروس پر ہوا کرتی ہیں جو دروس اکابرین صحابہ تابعین اولیاء کاملین انبیاء کرام کے جو دروس ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب غوث پاک بغداد کی سرزمین پر پڑھنے کے لئے نکلے تو ماں سے کہا کہ ماں مجھے نصیحت کرو تو ماں نے ایک ہی نصیحت کی تھی اور وہ یہی کی تھی بیٹا سچ کا دامن مت چھوڑ اس لئے کہ جو معاملاتی زدگی میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ دین کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا اس لئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پہلے خطبہ خلافت کے اندر فرمایا السدق امانت والکذب خیانت اور کذب خیانت جھوٹ یاد رکھیں گناہ کی بدبو ہوتی ہے آپ کو مطلب نہیں محسوس ہوتی لیکن گناہ میں بدبو ہے اور جھوٹ میں تو اتنی بدبو ہے جس کی کوئی انتہا نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے موز نکلنے والی بدبو سے فرشتے کافی میل دور چلے جایا کرتے ہیں جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ عز و جل نے قرآن مقدس نے فرما لعنت اللہ علی الكاذبین اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر اس لیے جھوٹ سے ہمیشہ پریز کریں صدیق اکبر رضی اللہ المول تبار و تعالی عنہ نے دوسری بات جو اپنی قوم کو فرمائی وہ یہی کہ بلکی خیانت اب اس کے بعد معاشرے کے اندر کمزور لوگ ہوتے ہیں ریایہ کے اندر طاقتور لوگ کمزوروں کا استحصال کرتے ہیں اور کمزوروں کا حق مارتے ہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر ابو جہل کمزوروں کے حق کو مار لیا کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کمزوروں کا حق دلایا کرتے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے خطبہ خلافت میں فرمایا وَبَعِفُ مِنْكُمْ قَوِيٌ عِنْدِ حَتَّى رِحَ اِلَّتَي انشاءاللہ ارشاد فرماتے ہیں جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے اللہ تعالی نے چاہا تو میں اس کا شکوا دور کر دوں گا یعنی ہوتا یہ ہے توجہ چاہوں گا جو بات سمجھنے کی ہے ہوتا یہ کہ منصب خلافت پر یا کسی بڑے عوضے پر انسان بیٹھا اور معاشرے کے کسی کمزور کے اوپر کسی طاقتور نے ظلم کیا اب وہ طاقتور ہو سکتا ہے رشتدار بھی ہو وہ طاقتور ہو سکتا ہے بیٹا بھی ہو اور وہ اس ظلم کے اندر ہو کہ میرا باب خلیفہ ہے میں کچھ بھی چاہوں کر لوں لیکن قرمان جائیے صدیق اکبر کی عظمت پر رشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے یعنی کوئی کمزور بمزور نہیں اگر تم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا حق مارا جائے گا تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں تم میرے نزدیک اس لیے قوی ہو کہ میں تمہارا حق تمہیں دلا کر رہوں گا انشاءاللہ اسی طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں اور جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے تو انشاءاللہ میں اس سے کمزور کا حق لے کر رہوں گا یعنی کسی طاقتور نے کسی کمزور کا حق مار لیا ہے پیسہ لے لیا یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ سلم کے پیارے دیوانوں اس زمانے کے اندر جو تاجیر آتے تھے وہ اپنے ساتھ اپنی بچیوں کو لے کر آتے تھے تو طاقتور جو تاجیر ہوتے تھے وہ ان کی بچیوں کو کڈنیب کر لیتے اپنے پاس رکھ لیتے پھر دیتے نہیں تھے یہ ساری چیزیں اس زمانے میں ہوتی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں اس سے کمزور کا حق لے کر رہوں گا یعنی اگر کسی نے کسی کمزور کا مال دبا دیا ہے تو کمزور کا حق اس طاقتور سے میں لے کر رہوں گا یہ صدیق اکبر نے خطبہ میں فرما اس ریایہ سے خطبہ فرما رہے تھے خطاب فرما رہے تھے تو ریایہ کو اتمنان دلانا ان کے پرابلیمز کے سولیوشن کو پیش کرنا یہ وقت کے خلیفہ کی اور قائد کی ریسپونس بلیٹی ہوتی ہے تو اس خطبے کے ذریعے اپنی عوام کو اتمنان دلائی جا رہا تھا کہ لوگوں تم گھبرانا نہیں کہ تم طاقتور کے سامنے سرنڈر ہو جاؤگے یا کوئی طاقتور تم کو دبا لے جائے گا نہیں نہیں اور کوئی کمزور بھی یہ نہ سوچے کہ اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی اس طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ المول تبارک و تعالی نے اپنی اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے آنے والے انسانوں کو ایک عظیم پیغام دیا اور وہ خطبے میں یہ پیغام ہے جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اللہ تعالی ان پر مصیبت عام کر دیتا ہے مصیبتیں اس وقت عام ہوتی ہیں جب قوم کے ادر بے حیائی عام ہو جائے اتنی بے حیائی عام ہو گئی ہے کہ اب تو بے حیائی کے مناظر ماباپ خود شٹ کرتے ہیں دکھاتے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور جس قوم سے حیاء نکل جائے اس قوم کو تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا اسی لیے ایمان کی شاخوں کے اندر یہ چیز ہے حیاء ایمان حیاء ایمان کا حصہ عمل نہیں بتایا عمل الگ چیز ہے ایمان الگ چیز ہے ایمان جڑ ہے تو حیاء جو ہے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو دماغ کی بھی حیاء دل کی بھی حیاء آنکھوں کی بھی حیاء اس پر پھر میں انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا تو حیاء بہت عظیم چیز ہے جس قوم سے حیاء نکل جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالی ان پر مسئیبت عام کر دیتا ہے اب خاص طور پر سننا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے کسی کا ساتھ کب تک دیا جائے چاہے وہ پیر ہو چاہے وہ استاد ہو چاہے وہ قائد ہو چاہے کوئی کسی تحریک کا امیر ہو کچھ بھی ہو کب تک ساتھ دیا جائے جس صدیق اکبر رضی اللہ المولہ تبارک و تعالی انہو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور اپنا یار غار بنایا وہ صدیق اکبر خود کیا فرماتے غور سے سنو ارشاد فرماتے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم بھی میری فرما برداری کرنا اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں آج ہمارے یہاں سیچویشن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بابا پیر نکل چکے ہیں جو خلاف شریعت حکم دیتے ہیں اور ہاتھ بھی کہتے ہیں بابا کی بات نہیں مانے گے تو تباہ ہو جائیں گے تو آپ کو ہمیشہ اس چیز کو دیکھنا ہے کوئی پیر ہو کوئی تحریک کا امیر ہو کوئی شیخ ہو یہاں تک کے ماں باپ بھی اگر ہیں اور اگر ان کی بات اور اللہ کے رسول کی بات تکراتی ہو اور ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو تو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ماں باپ کی بات نہیں ماننا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہمیشہ اولیت دینا ہے میں یہاں پر سوسائٹی کے قانون کو ایک سچویشن کو آپ کے سامنے رکھوں میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے طلاق کے بعد بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی جو بچے اپنے ساتھ رکھتی ہیں ماں ہوتی ہے تو تو اسے بچوں کا درد زیادہ ہوتا ہے اور ویسے بھی شریعت کے اعتبار سے بھی ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے ماں کا انتقال ہو جائے تو بچے خالہ یا نانی کے پاس جو ہے اس کو تھوڑی سی پرائیوریٹی دی گئی ہے یعنی اس اعتبار سے کہ اگر کوئی رکھنے والا نہیں ہے اور کوئی پرائیوریٹی ماں کے رشتہ دار کے اعتبار سے زیادہ رکھی گئی تو جب رشتہ خراب ہو جاتا ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے تو ماں اپنے بچوں سے کہتی تیرے باپ کو گالی دے تیرے باپ کو دھکہ مار کے نکال دے تیرے باپ سے کبھی بات مت کرنا اس نے میری زندگی برباد کر دی اس پر آلہ حضرت کیا فرماتے آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہر بچہ اپنے باپ کا بھی احترام کرے اور اپنی ماں کا بھی احترام کرے اس میں ماں کی بات ماننا قرآن کے خلاف عمل ہوگا کہ قرآن نے کہا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوخ سے پیش آؤ اس کا اور تمہاری ماں کا کیا معاملہ ہے وہ الگ ہے لیکن ایز اولاد تمہاری ریسپونسبلیٹی ہے کہ تم اپنے باپ کی عزت کرو باپ سے احترام سے پیش آؤ باپ کے ریسپیک کرنا یہ تمہاری ریسپونسبلیٹی ہے اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے ماننے والوں کا ذمہ دار بانتے ہیں لیکن ماننے والوں کو کبھی کبھی نماز قضا کرنے کے سلسلے میں حج فرد ہے اس کے بعد حج عدا نہ کرنے کے سلسلے میں بچیاں جوان ہو گئیں میں ابھی افریقہ گیا ہوا تھا تو ایک گھر کے اندر دو تین بچیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں پڑی لکھی ہیں اچھے اچھے رشتے آتے ہیں بچیاں بھی چاہتی ہیں کہ شادی ہو جائے لیکن باب کو جس بابا کو وہ مانتا ہے بابا کہتا ہے تیری بچیوں کے ابھی شادی نہیں کرنے بچیاں ایسی بیٹھی ہوئیں تو ایسا حکم چاہے کوئی پیر کوئی بابا کوئی بزرگ ماں باپ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دیتے ہوں تو کبھی بھی ان کی باتوں کو نہیں ماننا پرائی ریٹی ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دینا ہے یہ ذہن میں رکھو ہمیشہ سے بابا نے کہہ دیا شراب پیلو تو پیلیے بابا نے کہا گانجا پیلو تو پیلیے بابا نے کہا افیون پیلو تو پیلیے نہیں نہیں الحمدللہ آج بھی شریعت حکم تو دینی کی بات بہت دور کی رہی بلکہ ان کو خلاف شریعت کام کرنے ہی نہیں دیتے بلکہ ٹوکتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کرو یہ نہ کرو لیکن بہت سارے جاہل پیر جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ ٹھوکم ٹھاک کرتے رہتے ہیں اور لوگ ان کی بات ہیں اور جاسوں کے اندر آتے رہتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہے صدیق اکبر جیسا جلیل قدر صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری بات ماننا یہاں یہ بات ذہن میں ہمیشہ کے لئے بٹھا لو بہت سارے لوگ باباوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے چھوڑ دیتے نماز وہ بھی نہیں پڑھتے یہ بھی نہیں پڑھتے اور سوچتا ہے میں اٹھ کے جاؤں گا تو بابا ناراض ہو جائیں گے خدا ناراض ہوگا اس کی فکر کرو اس کی فکر کرو تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطاب کے اندر فرمایا اور اسی کے ساتھ آخری بات جو یہ خطبے کے اختتام پر انہوں نے فرمائی وہ یہ تھی کہ خطبہ جب ختم ہوا تو نماز کا وقت ہو چکا تھا تو آپ نے فرما اچھا اب نماز کو اٹھو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے یہ مختصر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خطبہ خلافت کا میں نے ایک مختصر سا اس پر تفسر آپ کے سامنے پیش کیا حالانکہ طبیعت تو آج یہ تھی کہ میں اس پر بہت زیادہ بولوں لیکن منارہ مسجد میں اور سے آسان العلم علی رحم منایا جا رہا ہے میں ایک اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو لازم پکڑو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف کوئی تمہیں کام کرنے کے لئے بولے چاہے پیر ہو چاہے بابا ہو چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو چاہے امیر ہو کسی کی بات نہیں ماننا اللہ اور اس کے رسول پہلے اسی کے ساتھ جھوٹ خیانت جھوٹ سے بچو اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے اور اگر کوئی کمزوروں کا حق مار نے اس کو بہت بڑا کام بھی بتایا اور خود مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا تو جہاں داڑی رکھنا سنت ہے وہی پر کمزور کا حق طاقت ور سے کمزور کو حق دلانا یہ بھی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ